اسلام علیکم دوستو پچھلے کچھ دنوں سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ ہماری کمیونٹی ہماری فیملی پچاس ہزار سبسکرائبر تک پہنچ گئی ہے یہ میرے رب کا کرم اور آپ سب لوگوں کی محبت اور سپورٹ کا نتیجہ ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکو سو مچ آج سے تقریبا دو سال پہلے جب میں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ باوجود اپنی پیشاورانہ مصروفیات کے اور اپنی خرابی سہت کے میں اتنی پستقل مزاجی کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھ سکوں گا نیورالوجی کی بیماری کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا اور سب سے جڑے رہنا واقعی ایک شاندار تجربہ رہا شاید آپ میں سے کچھ لوگ یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے یس اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لائکس اور آپ کے کمیٹس مجھے بہت تقویر دیتے ہیں لیکن دو مواقع ایسے بار بار میرے سامنے آئے ہیں جو حقیقتاً مجھے دلی خوشی دیتے ہیں اور میرے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ مجھ ناچی سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے پہلا موقع جب کوئی مریض آ کر کہتا ہے کہ سر مجھے لگا کہ آپ نے مجھے دیکھ کر فلا ویڈیو بنائیے کیونکہ میری جو بیماری ہے آپ نے اس کو ہو بہو اپنی ویڈیو میں بتایا ہے اور دوسرا موقع جب مریض یہ آ کر کہتا ہے کہ ڈاک صاحب میری بیماری تو ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جب آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا یہی تو میری بیماری ہے اچھے یہ والا کمیٹ میری حال ہی میں وائرل ہونے والی ویڈیو ریسٹلیس لیک سینڈروم جسے ایک میلین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اس پر اکثر سننے کو ملا اور آخر میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نیورو آویرنس ویڈ ڈاکٹر آلیہ سن چینل میں نے صدقہ جاریہ کی نیت سے بنایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میری کمیونٹی کے پچاس ہزار اور اس سے بھی زیادہ سبسکرائبر لوگ اس صدقہ جاریہ میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں کیسے؟ یوٹیوب کے الگوریتم کو ایکٹیویٹ کر کے دیکھیں جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ کے اس عمل سے بسکلی آپ یوٹیوب کے الگوریتم کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو کار آمد ہے اور اس میسج کے ساتھ یہ یوٹیوب جو ہے میری ویڈیوز کو آگے ریکمیونٹ کرتا ہے تو اس چیز کے لیے میں آپ سے ریکویس کروں گا اس کو کرتے رہیے تاکہ آپ میرے ساتھ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل رہیں ایک بار پھر میں آپ سب کا طے دل سے شکر گزار ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر اسی محنت اور محبت کے ساتھ جاری رہے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ